ناظرین آداب میں ہوں ابباز فضل اور آپ دیکھ ہیں ممسی نیوز انڈیا ناظرین آج ہمارے ساتھ خاص باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں انقلاف کے چیف آف نیشنل بیرو ڈاکٹر امتاز عالم رزیز صاحب آج ہمیں سے جسٹس رنجن گو گوئی کو رائے سبق لیے نامزد کیا گیا یہ پورا معاملہ کیا ہے اس پر ہم امتاز عالم صاحب سے خاص باتچیت کریں گے امتاز عالم صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم جی شکریہ بہت بہت عالم صاحب جسٹس رنجن گو گوئی کو رائے سبق لیے نامزد کیا گیا اس پر ہنگاوہ مچا یہ پورا معاملہ کیا ہے دیکھیں صاحب ایک چیپ جسٹس رنجن گو گوئی کو رائے سبق کے لیے آنریبل راست پتی یعنی کی پرسیڈنٹ آف انڈیا نے نامزد کیا ایک جگہ خالی ہوئی تھی تو اس میں چونکہ دس کے قریب راست پتی کو یعنی پرسیڈنٹ آف انڈیا کو یہ اختیار ہے صدر جمہوریہ انڈ کو جو دس لوگوں کو نومنیٹ کر کے راجت سبق بھیج سکتے ہیں تو ان میں سے ایک نام جو ہے وہ جسٹس رنجن گو گوئی کا کیا گیا ہے اور جسٹس رنجن گو گوئی وہ ہے جنہوں نے رام جنم بھومی پر خاص طور سے ایودھیا معاملے کی سماعت کی تھی اور اس پر انہوں نے فیصلہ دیا تھا جو فیصلہ دیا تھا وہ سب کے سامنے ہے تو ہنگام میں کی کوئی بات نہیں ہے لیکن چونکہ ابھی حالی میں یہ پورا معاملہ سامنے بابری مسجد والا ہے رام جنم بھومی والا ہے اور ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا کہ انہیں راجت سبق بھیجا جا رہا ہے تو اس لئے سوشل میڈیا میں خاص طور سے ابباد صاحب اس کو لے کر کے بڑی سرگرمیاں ہیں میرے پاس کئی ایسے میسیجز آئے ہیں جس میں بڑی لانتان کی گئی ہے اور زمیر کا سعودہ اور اس طریقے کی باتیں کی گئی ہیں کیونکہ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا تھا وہ سب جانتے ہیں کہ فیصلہ کس قسم کا ہوا ہے یہ بات الگ ہے کہ سب نے اس کو قبول کیا اور ملک میں کہیں کوئی افراد تفریح نہیں ہوئی لیکن یہ کہ جس طریقے کے ثبوت تھے وہاں پہ جو شواہیت تھے اور جو پوری پروسیڈنگ تھی اس اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ ایک طریقے کا سمجھوتا ہوا تھا اور وہ سمجھوتا یہ تھا کہ بابری مسجد کی زمین جو ہے وہ آیودیہ میں رام مندر کے لیے دے دی گئی اور بابری مسجد کے لیے الگ پانچ اکڑ زمین دینے کی بات کی گئی تو یہ ایک زائد سے بات ہے محایدے کی طرح کا فیصلہ تھا یہ کوئی شواہید یا جو بحث ہوئی اتنی دنوں تک اس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا اب بات یہ ہو رہی ہے جو پانچ اکڑ دی گئی ہے وہ بابری مسجد کے نام سے مسجد نہیں بنے گی سوال یہ ہے کہ آپ نے دے دیا تو آپ کیوں کہہ رہے گی کس نام سے بنے گی نہیں بنے گی تو یہ پورا معاملہ بھی گرم ہے لیکن اسی دوران جسٹس رنجنگوگوئی کو راج سبہ بھیجا جا رہا ہے تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے دراصل جو سعودہ ہوا تھا یہ سعودے کے مطابق ہو رہا ہے کہ ان کو اب نوازہ جا رہا ہے انہوں نے جو حکومت کی منشاہ کے مطابق جو فیصلہ دیا اس کے بدلے میں یہ سیٹ مل لئی ہے تو اس طریقے کی تمام سوال وہ رنجنگوگوئی کی طرح کے لئے اٹھائے جا رہے ہیں اور ان پر بڑی سخت تنقید کی جا رہی ہے اے رحمان صاحب ہیں جو کی ماہر قانون ہیں انہوں نے سوال اٹھائے اور اس قصے کے بہت سارے ہمنام آپ کو لے سکتے ہیں ان دنوں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سعودہ کیا اور یہ وہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہی وہ لوگ ججز تھے جنہوں نے پہلی بار اندوستان کی تاریخ میں اسی موڈی حکومت کے خلاف نکل کر کے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ جمہوریت خطرے میں ہے عدلیہ خطرے میں ہے پھر کیا ہو گیا تو دراصل کہا کہ یہ سب نے ایک طریقے کا سعودہ کیا یہ اس طریقے کے کمنٹس لوگ کر رہے ہیں تو اسی لئے یہ جو نومینیٹ کیے گئے ہیں تو ہنگامی جو صورت کہی جا رہی دراصل سوشل میڈیا پر بہت بڑے پیمانے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ابھی پولٹیکل بیان بھی اس کے کچھ سامنے آئے ممتاز صاحب کیا ججوں کو اس طرح سے نوازنا عدلیہ کے لیے اچھا ہے دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اس طریقے سے لالج دیں گے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا گورنر تک بنائے گیا ہے اور بھی بہت سارے ججوں کو اس طریقے سے دیا گیا تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے لیکن اصل میں جو وقت ہے وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ابباس صاحب کہ جو وقت ہے اس کو سامنے اگر رکھا جائے تو دراصل اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو باقی جج ہوں گے ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں جج کے میں بہت عزت کرتا ہوں بہت اعترام کرتا ہوں کیونکہ بہت پڑھتے ہیں بہت سنجیدگی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں فیصلہ لیتے ہیں سب کچھ ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جب ایسی چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی اور یہ سعودہ کیا جائے گے تو جج بھی انسان ہے کئی بار ہوتا ہے کہ گھر کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ نہیں بول پاتے مثال طور پر جسٹس مارکنڈے کارڈیو ہیں وہ بے باق ہو کر کے بولتے ہیں لیکن ان کے گھر والے کہتے ہیں آپ کیوں اتنا بولتے ہیں مد بولیے تو گھر والے میڈیا تک کو منع کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے گھر کا بھی پریشر ہوتا ہے تو جب ایک چیز ایک آسائش کی چیز ملے گی ان کو آرام دے زندگی ملے گی ریٹائرمنٹ کے بعد تو کہیں نہ کہیں ان کے مند میں یہ چیز ہوگی کہ حکومت سے مل کر کے چلو تو حکومت کے خلاف کوئی ایسی چیز نہ کی جائے کہ جس سے نقصان ہو تو مطلب اس طریقے چیزیں سامنے آ رہی تو یہ جوڈیشیری کے لیے بہت اچھا نہیں مانا جائے گا یہ عدلیہ کے لیے بہت اچھا نہیں مانا جائے گا کیونکہ جب آدمی حکومت سے نا امید ہو جاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے عدلیہ پہنچتا ہے اور وہاں سے اسے انصاف کی امید ہوتی ہے لیکن اگر یہ تمام چیزیں انوالب ہو جائیں گی تو ایک من میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اب عدلیہ میں بھی ہمارا کون سنے گا کیونکہ حکومت کی بات سن رہی ہے حکومت کے اعتبار سے حکومت جو کہہ رہی ہو کر رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے لیے اچھی بات نہیں ہے یہ عدلیہ کے لیے بہت خطرناک ہے اور یہ سلسلہ آپ کہہ جیسے آپ سب تو لیتے ہیں تو دیکھیں سب میں اور جج میں بہت فرق ہوتا ان کی لائف بالکل الگ ہوتی ہے مثال طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بھی تو علماء بھی تو ایسے ہی ہیں عام انسان جاتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا دیکھیں جب آپ پگڑی سر پر رکھ لیتے ہیں جب آپ ایک ذمہ داری سماج کی معاشرے کے لے لیتے ہیں تو آپ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں آپ جو ہے سب کی طرح نہیں ہوتے میں پی ایس ڈی ہوں اگر تو میری ذمہ داریاں الگ ہیں اب میں وہ عام آدمی جیسے بات کرتا ہے اگر میں بھی ویسے ہی کروں تو مجھے لوگ کہیں گے اس عام آدمی کو نہیں کہیں گے لوگ مجھے کہیں گے تم نے کیا پڑھائی لگائے گی کیا پی ایس ڈی ہو کیا ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے کہ تم اتنی جہالت بری بات کرتے ہو اتنی ناسمجھی اور غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہو تو ہر چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے اس کے لیاقت سے اس کے علم سے اور اس کے عہدے سے تو جب انسان جج بنتا ہے کہ جو لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے جو ملک کے نظام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ الگ ہو جاتا ہے اس کو عام زندگی کی طریقے سے نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا اس کو خاص اور مخصوص جو زندگی ہے اس طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا جی مطلع صاحب میرا آپ سے ایک اور اہم سوال ہے کہ عدلیہ کی جو شاہ کمزور ہوئی ہے وہ کیسے بحال ہوگی اور عوام میں اعتماد کیسے پیدا ہوگا دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے اور جو سوشل میڈیا پیج اس قسم کے کمنٹ ہو رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عدلیہ کی شاہ کمزور ہو رہی ہے پچھلے دنوں جب ڈلی ہائی کورٹ کے جسٹس ملی دھر کا ٹرانسفر کر دیا گیا صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے بی جے پی کے لیڈران پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایف آئی آر ان کے خلاف درج کی جائے میں بات کر رہا ہوں ابباس صاحب جو دہلی میں فسادات ہوئے اس کے پس منظر میں تو ان میں سے کون کون لیڈر ہیں اس کی تفصیل میں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو جب ایسی کارروائی ہوتی ہے ایک طرف یہ کہ جب حکومت کے خلاف کوئی جج فیصلہ لیتا ہے تو اس کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور دوسری طرف جب کوئی جج آپ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے حمایت میں فیصلہ کرتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو آپ اس کو نوازتے ہیں تو یہی پہ جو شاخ والی بات ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور یہی پہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے ابھی جس طریقے سے آپ دیکھئے کہ الہاباد ہائی کورٹ نے ان پروٹیسٹر کے معاملے میں سو موٹو لیا اور باقاعدہ فیصلہ سنائے یوگی حکومت کو حکم دیا کہ آپ فوراں جو ہے پروٹیسٹرز کی ہورڈنگ جو ہے وہ اتاریں کوئی قانون میں ایسا جواز نہیں ہے تو بجائے یہ کہ یوگی حکومت الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتی اور ہورڈنگز وہ ہٹا دیتی بھئی آپ نے کارروائی کی تھی اب کورٹ کا رائے ہٹا لیتے لیکن یا حصہ نہ کر کے آپ سپریم کورٹ آگئے سپریم کورٹ سے بھی رات نہیں ملی سپریم کورٹ میں بھی الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھا تو آپ جو ہے آرڈننس لے کر کے آگئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ چاہتے ہیں بس وہی ہو اس کے علاوہ نہ آپ کے نظر میں عدلیہ ہے نہ کوئی قانون ہے تو جب اس طریقے چیزیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو عوام کے اعتماد بحال بھی ہوتا ہے جو الہاباد ہائی کورٹ نے کیا اس سے ایک راحت ملی پھر جو مرلی دھرن کا جب یہاں سے مرلی دھر کا ٹانسفر ہوا اور فیرویل پارٹی ہوئی تو اس میں جو بھیڑ املی تھی تمام وقلہ کی اور ججس کی وہ بھی دیکھنے والی بھی تو ایسے تھوڑا فی اعتماد بحال ہوتا ہے دیکھیں کہیں بھی جب امید کی کرن نظر آتی ہے مثال طور پر آپ اندھیرے میں جا رہے ہوں اور آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہو لیکن کہیں سے یہ آواز آئے کہ ڈرنے کے ضرورت نہیں ہم موجود ہیں یا کہیں سے کوئی روشنی دکھ جائے جہاں پہ ایک زندگی کے علامت ہو اور لگے کہ نہیں وہاں کوئی ہوگا تو آپ کے اندر خوف پم ہو جاتا ہے تو ایک راحت مل جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں اس سے عوام کا اعتماد بحال ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جب حکومت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جب سسٹم سے مایوس ہو جاتے ہیں جب سیاست دانوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تب وہ عدالت جاتے ہیں لیکن اگر عدالت میں بھی مایوسی ہو جائے گی تو ظاہر سے بات ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اس لیے میں نے خیال سے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر کے ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے سیاست اور اقتدار میں اس قدر سے آگے نہیں بہ جانا چاہیے کہ راستے ہی بند ہو جائیں اور پھر آفرہ تفری کا ماحول ہو جائے کیونکہ جب چاروں طرف افسے آپ راستے کسی کے بند کر دیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ پھر یہی ہوگا کہ توڑ پھوڑ مچے گی کیونکہ کوئی زندگی آسانی سے ایسے نہیں دے سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور یہی تمام چیزیں جسٹس رنجن گوگوئی کے راج سببہ میں جانے پر اٹھ رہے ہیں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور ان کی فکر یہی ہے کہ آخر اگر عدلیہ بھی ہماری کمزور ہو گئی تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود تھے انقلاف کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز آرم ریزی صاحب آج ہم سے جسٹس رنجن گوگوئی کو راج سببہ کے لئے نامزد کیا گیا ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے اس پر ہم ممتاز آرم صاحب سے خاص بات چیت کر رہے تھے ناظرین ہم فیر آزے ہوں گے بڑی خبر اکسار دیکھتے رہے گے ایم ایم سی نیوز انڈیا نے دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب شکریہ خدا حافظ